بیساکی کو کشحالی اور سمرتی کا پرو مانا جاتا ہے بیساکی کے دن سورہ دیو میش راشی میں پروش کرتے ہیں اس لئے اسے میش شکرانتی بھی کہا جاتا ہے اس پروش سے کئی مانتے اور پرمپرے جڑی ہیں سکھ سمودانک کے لوگ اس دن کو نو ورش کے روپ میں مناتے ہیں یہ پروش خاص صور پر پنجاب، ہریانہ اور دلی میں دھومدام سے منایا جاتا ہے دراصل بیشاک مہینے تک ربی کی فصلیں پک جاتی ہیں اور ان کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے ایسے میں اس دن فصل کے کٹ کر گھر آ جانے کی خوشی میں لوگ ایشور کو آنند دیتے ہیں اور آناج کی پوجہ کرتے ہیں شام کو لوگ اکٹھا ہو کر کدہ اور بھانگڑا کرتے ہیں ایسے میں چلیے جانتے ہیں بیساکی کے پروش کو آخر کیوں منایا جاتا ہے میش شکرانتی کے دن بیساکی منایا جاتی ہے اور اس سال میش شکرانتی چودے اپریل کو ہے ایسے میں بیساکی بھی چودے اپریل کو منایا جائے گی اس دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھدائیوے شبکامنائے دیتے ہیں ویسے اس تیوار کو دیش بھر میں منایا جاتا ہے لیکن پنجاب دیلی ہریانہ میں اسے منانے کو لے کر خاص عصصہ رہتا ہے مکہ طور پر سکھ سمودائے کے لوگ بیساکی کو نئے سال کے روپ میں مناتے ہیں اس پروپ کو منانے کے پیچھے کی ایک وجہ یہ بھی ہے بیساکی کے پروپ کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اس دن لوگ صبح جلدی جاک کر گھروں کی صاف صفائی کرتے ہیں گردواروں کو سجائے جاتا ہے تیوار کے دن گھر میں کئی طرح کے پکوان بنے جاتے ہیں گردوارے میں گروہ گرن صاحب کا پارٹ بھی ہوتا ہے اس دن وشیج پوجہ ارشانہ کی جاتی ہے اس دن لوگ گروہ وانی سنتے ہیں شردہ لوگوں کے لیے کھیر شروت آدھی بنے جاتی ہے بیساکی کے دن کسان اچھی فصل کے لیے ایشور کا دھنیاواد کرتے ہیں اور اپنی سمردی کی پراتنہ کرتے ہیں ایسے اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب جلوٹ کریں دھنیاواد